چنڈر گران یعنی لیونر ایکلپس جو ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہر سل ہوتا ہے لیکن یہ کافی زیادہ مہتپن ہے ہمارے زندگی میں اور ہم بہت کچھ اس سے ریلیٹی بھی کر پاتے ہیں اور یہ کافی زیادہ خوبصورت ایونٹ بھی ہے اور میں تو پارسنلی اس ایونٹ میں کافی زیادہ اتسکھوں دیکھنے کے لیے تو اس سل کا یعنی 2021 کا پہلا چنڈر گران ہونے والا ہے 26 مئی کو اور یہ جو چنڈر گران ہے یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس ہے جی ہے ٹوٹل لیونر ایکلپس اور اس کو بلاڈ مون بھی کہا جاتا ہے اور 2019 کے بعد یعنی 21 جنوار 2019 کے بعد یہ پہلا ٹائم ہے کہ ٹوٹل لیونر ایکلپس اور بلاڈ مون دونوں کے کمبینیشن ایک ہی دن میں ہو رہا ہے تو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے اور اس ٹوٹل لیونر ایکلپس کو دیکھا جائے گا ساؤت ایشیا یا پھر انڈیا یا پھر اسٹ ایشیا سپیسیفک اوشن یا پھر انڈیا نوشن اور امریکہ کے کچھ پارس ہیں تو اس کو دیکھنا میس نہ کریں اور انڈیا سے کہا پہ دیکھا جائے گا یا پھر کس طرف ہم اس کو دیکھیں گے وہ بھی ہم میں بتانے والا ہو لیکن اینڈ پہ میں مت بتانے والا ہو تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور سے دیکھیں تو جو بات ہے کہ یہ بلاڈ مون کیسے بنتا ہے یا پھر اس کا بلاڈ مون کیوں کہا جاتا ہے بلاڈ مون کیوں کہ اس کا جو کلار ہے وہ تھوڑا ریڈیس اورنج ہوتا ہے اور اس کلار کا کارن یہ ہے کہ جو ریڈ کلار ہے اس کا جو ویب لینکھ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو جب ہمارے پرتفی کے جو ایٹموسفیر ہے اس سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہو کے نکلتا ہے تو پہلا لائٹ وہ ریڈ ہی ہوتا ہے جو جا کے چاند پہ گرتا ہے کیونکہ چاند کے خود کا کوئی رشمی نہیں ہوتا یا پھر جو لائٹ ہے وہ نہیں ہوتا تو وہ جو سورج کے لائٹ ہے وہ ہی اس کو چمکاتا ہے تو کیونکہ ریفلیکٹ ہونے کے بعد پہلا جو ہے وہ ریڈ کلار ہی جاتا ہے اس کے وجہ سے جو چاند ہے وہ ریڈیس دیکھائی دیتا ہے گرہن کے ٹائم اس کے بعد یہ اپنے نیچرل جو کلار ہے اس میں چلا جاتا ہے یعنی جو یہ دیکھتا ہے پہلے جیسا ویسا ہی چلا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کو تھوڑا ریڈیس کلار دکھائی دیتا ہے جس کو ہم بلائٹ مون بھی کہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ انڈیا سے اس کو کہا سے اور کہاں پہ دیکھیں تو پہلے میں ٹائم کی بات کر لیتا ہوں انڈیا پہ یہ دو بجے سے شروع ہونے والا ہے اور قریب سات بجے تھے کہ یہ جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ اسی اندر کے ہوگا ہے یعنی ٹوٹل جو ایکلپس ہے وہ اسی ٹائم کے اندر ہونے والا ہے اور جو ٹوٹل فیز ہے وہ قریب چار بجے کے بعد ہونے والا ہے اور پانچ بجے تھے کہ یہ جو ٹوٹل فیز ہے وہ رہنے والا ہے اور ابھی میں آپ کو لیپ ٹوپ کے سکرین پہ دکھانے والا ہوں کہ آپ کو کس طرف دیکھنا ہے اور کتنے وجہ دیکھنا ہے کتنے وجہ تو میں کہا کہ دیا تو میں ابھی دکھاؤں گا کہ آپ کو کس طرف دیکھنا ہے چاند کو اور کیونکہ یہ انڈیا میں ڈیر ٹائم پہ ہو رہا ہے تو وہ اتنا اچھے سے تو دیکھ نہیں پائے گا لیکن کوشش کریں گا اور میری یہاں پہ بہت زیادہ کلاوڈ ہے تو پتہ نہیں مجھے دیکھ پائے میں دیکھ پاؤں گا یا پھر نہیں تو دیکھیں کہاں پہ یہ دیکھائی دیتا ہے اگر ہم بات کریں کہ 26 میں کی جو چندر گران ہے وہ انڈیا سے کہاں پہ دیکھا جائے گا یعنی مون کو کہاں پہ دیکھنا ہے ہمیں اور کس ڈیریکشن پہ دیکھنا ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اور انڈیا پہ جو مون ہے وہ نکلے گا قریب 6 بجے کے اس پاس جی ہاں 6 بجے کے اس پاس جو مون ہے وہ نکلنے والا ہے تو میں پہلے آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ انڈیا سے اس کو ٹوٹل لیونر ایکلیٹس تو کہا جا رہا ہے لیکن پوری طرح سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے اس کے لاسٹ فیز کو ہم دیکھ پائیں گے پہلے جو فیز ہے وہ ہم دیکھ نہیں پائیں گے تو لاسٹ کے کچھ فیز کو ہم دیکھ پائیں گے انڈیا سے ہی تھوڑا ہم اس کو دیکھ پائیں گے انڈیا سے تو اگر میں نورتیس سے بات کروں تو نورتیس سے کریے بھی یہ 6 بجے کے اس پاس ہی نکلے گا اس کے بعد اگر ہم بات کرے تو اس کے بعد اگر ہم بات کرے کہ دوسرے جگہ سے کہاں پہ ہم اس کو دیکھیں تو جو نورتیس ہے وہاں پہ یہ 6 بجے کے اس پاس نکلے گا اور اگر ہم ڈیلی سے دیکھیں تو ڈیلی میں جو ہے یہ تو ڈیلی میں جو مون ہے وہ قریب 7 بجے کے اس پاس آنے والا ہے تو وہاں سے یہ جو ایکلیپس ہے وہ تھوڑا تھوڑا لاسٹ کے کچھ فیز وہ دکھائی دینے والے ہیں تو یہ ہمیں کس ڈیکشن پہ دیکھنا ہے تو یہ جو ابھی چاند جو ہے وہ پوری طرح سے اسٹ سے نہیں نکل رہا ہے یہ تھوڑا ساؤت ویسٹ کے طرف ساؤت اسٹ کے طرف نکل رہا ہے تو آپ کو اگر اسٹ پتا نہیں ہے تو آپ پہلے یہ دیکھ لو کی سورج کہاں سے ڈوب رہا ہے وہاں کے جو ڈیریکٹ جو اپوزٹ سائیڈ ہے وہاں پہ جو چاند ہے وہ نکلے گا تو ابھی تھوڑا ساؤت اسٹ کے سائٹ سے نکلے گا اور ڈیلی سے تو اس کے لاسٹ فیز ہی دیکھ پائیں گے اور نورت اسٹ کے کچھ سٹیٹ سے شاید اس کا کچھ فیز دیکھا جائے گا اور باقی سبھی جو انڈیا کے سٹیٹ ہے وہاں سے لاسٹ کے کچھ فیز ہم دیکھ پائیں گے تو پوری طرح سے ہم اس کو دیکھنے ہی پائیں گے اور اس کو دیکھنا ہے ساؤت اسٹ کے طرف تو اگر آپ کو ایسی میرے چینل کی ویڈیوز اچھا لگتا ہے تو آپ اس چینل کو سسکرائب کر کے رکھ سکتے ہو اور جیہاں پتا ہے کہ میں بہت دنوں سے کنٹینیو نہیں کر پایا اور ابھی کوشش کروں گا کہ میں کنٹینیو کروں تو سسکرائب کر کے بیلے کے اندابہ کے سیورس سے جانا تو ملیں گے ایک اور ویڈیو میں بائی